بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائک میٹ پی کے سو گائیز ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بلکل بھی نہ کسی گاڑی نہ کسی موٹسائیکل کے بارے میں آج کی ویڈیو ہونے والی ہے کمائی کے بارے میں ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھیں گا دو منٹ کا ٹائم لوں گا آپ سے کمائی یہ نہیں ہوتی کہ بس پیسے اپنی جیب میں آ رہے ہوں جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے وہ ہم نے تھوڑا سا یہ ہے کہ آخرت کے لیے یوز بھی کرنا ہے ایسا ہی ایک مسئلہ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں ہم اپنے گھر پر کتنا خرچہ کر دیں یہ بیک پر جو وال دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی میں نے کروائی یہ ٹھیک تھا خرچہ ہوا آپ بھی اپنے گھروں میں کام کر رہے ہوں گے چھوٹا سا واش روم بناو تو تین دھائی تین لاکھ روپے کہیں بھی نہیں گیا ہوا ٹھیک ہے زیادہ ہی لگتا ہے اس سے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو ہماری ضرورت ہے اس وقت ایک مسئل بن رہی ہے جو کہ مکمل طور پر ڈیمولیش کر دی گئی تھی اپنی خستہ حالی کی ویسے اور اب میک شیفٹ آرینجمنٹ کے طور پر اوپر چادریں ڈال کے نمازی نیچے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا گھر ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا ڈونیٹ کر کے اس مسئل کو ہم ما شاء اللہ کافی بڑی فیملی ہیں بائیک میٹ پی کے پہ آپ دیکھیں وہ پانچ لاکھ سبسکرائیور ہیں کار میٹ پی کے پہ دیکھیں تو دو لاکھ دس ہزار سے اوپر گیارہ ہزار تقریب ہیں سبسکرائیور ہیں تو ہم سات آٹھ لاکھ لوگ ہیں اس وقت تو ہم اگر تھوڑا تھوڑا بھی امداد کریں سارے ملکے بھائی تو آخرت میں تو اللہ پاک ہمیں اس کا عجر عظیم دیفنیٹلی عطا فرمائے گا دنیا میں بھی یہ ہے کہ اللہ کا گھر بن جائے گا آپ کو بھی ایک مطمئن ہو کے رات کو سوئیں گے اور پھر جیسا کہ حدیث شریف ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے گناہ بڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیں جہاں پانی پلانے کا اتنا عظر ہے وہاں اللہ کا گھر بنانے کا وہ آپ سوچی سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ احادیث ہیں تو ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور یہ ہماری اٹموس ڈیوٹی بھی ہے کہ جیسے میں نے بتایا اپنے گھروں پہ لوگ بے درے خرچ کرتے ہیں جہاں رہنا ہی نہیں ہے ہم نے مر جانا ہے ابھی میں چالیس سال کا ہو گئے ہوں تو اب ایکٹیویٹی کے دس بھی سال ہی ہیں نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کی جو زندگی ہے وہ مطلب ساری امتوں سے کام ہے یعنی کہ پچاس ساٹھ سال زندگی ہے ہمارے اپنے نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل ترین سٹھ سال اس دنیا میں رہے تو چھوٹی سی لیمٹیڈ زندگی لے کے آئیں تو وار ناوٹ ہم آخرت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر کے جائیں ایز ان انفلوینسر اللہ پاک مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے حق بات پہنچائی کے نہیں پہنچائی تو میں اپنا پارٹ ادا کر رہا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں اسد اسد سے بات کرتے ہیں ایکچلی اسد کے گھر کے پاس ہی وہ مسجد ہے اور اسد کی ہی ریکویسٹ پہ اب یہ اس کا حضر اللہ پاک انشاءاللہ اسد کو بھی دے گا جو یہ افرٹ کر رہے ہیں اسد آئیے گا ذرا اسلام علیکم اسد کیسے ہیں الحمدللہ آپ سنے الحمدللہ جلدی سے میں پہلے تعرف کرا دیتا ہوں اسد ہمارے چینل جب بیبی چینل تھا تو اس وقت سے ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ جلدی جلدی بتا دیں تاکہ لوگ میں شارٹ کر کے یہ بتاؤں گا کہ یہ میرے ہی ملے کی مسجد ہے ٹھیک ہے اور یہ پہلے کیونکہ یہاں پر قبائلی لوگ رہتے تھے پھر وہ لوگ جیسے اچانک چلے گئے تو یہ سمجھے لاوارس ہوگی لیکن کیونکہ محلہ ہمارا لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ کر کے ہم لوگوں نے اسے بیسے کیک وہ کیا تھا چادریں چادریں ڈالی تھی لیکن یہ کہ آس پاس جو گھر ہیں وہ پکے ہوں اور مسجد کچھی ہو تو یہ برداشت نہیں ہوا اور یہ کافی سارے مطلب لوگوں کے یہ ارادت تو تھا لیکن وہ کوئی پہل نہیں کر پا رہا تھا تو میرے والد صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ کام کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ مدد کریں گے اور کافی سارے لوگ جڑ بھی گئے ہیں لیکن سٹل آپ کو پتہ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اتنی توفیق کو آپ یہاں پر مدد کر سکتے ہیں میں نیچے اپنا ہی نمبر دوں گا سو آپ لوگوں نے اگر فیزیکلی دیکھنا ہو یا آپ کوئی ڈیٹیلز مانگنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں تو وہ بھی آپ کو میں کمپلیٹ پروائیڈ کر سکتا ہوں اور وہ اگر ان پرسن آپ ویزک کرنا چاہے ہو دیفنیٹلی وہ بھی میں اویلیبل ہوں آپ لوگوں کے لیے اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو ہمیں فرم دسکریج جو ہے پورا ایک کام کروا کے دینا چاہتا ہے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ سب لوگوں کے پاس یہ ویڈیو چلی جائیں اور ایک میسیج چلا جائے سب لوگوں کے پاس جو بھی انٹرسٹڈ ہو رسوے توفیق آپ کر سکتے ہیں میں بھی کروں گا انشاءاللہ اسد اور ان کی فیملی خود بھی کر رہی ہے الحمدللہ تو چلیے کیوں نا ہاتھوں میں آٹھ ڈالیں اور اللہ کا خیر بنا دیں کیسا مزہ آئے گا انشاءاللہ توبارک و تعالی اپنا بہت زیادہ خواہ لکھے گا اور انشاءاللہ جب بن جائے گی ہمیں ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دیں گے انشاءاللہ کہ یہی ایک کام ہو گیا اسد میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک پیج بنا دیجئے گا اس پر اپ ڈیٹ ہوتی رہے کہ پراؤگریس پتا چلتی رہے میں خود ہی اپنا ایک چینل بنا لوں گا اس پر ویڈسپ پر جو لوگ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں میں اسے اس میں اٹھ کر دوں وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم انہیں بتاتے رہیں گے اور دیفنیٹلی جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اس پر آپ کے چینل پر بھی بتائیں گے انشاءاللہ تبارک بٹا اللہ تو دہ ٹیک ویلاؤگر حسد ان کا اپنا بھی چینل ہے وہاں بھی یہ ویڈیو آئے گی تو بس حسد توفیق آپ کا جو بھی ہو سکتا ہے دیئے کہ اکاؤنٹ نمبر میں آپ لوگ اپنی جتنے بھی ہے امداد مسجد کے لیے امداد تو نہیں کہنا چاہیے ہماری ڈیوٹی ہے یہ تو وہ آپ بھیجوا سکتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں جگہیں جہاں پر ضرورت ہے لیکن چلنے پہل کر سکتے ہیں اور ہم پورا تو یہ کہ جتنا ہم کوشش کریں وہ اتنا ہو نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ اب یہ آپ کے سامنے آگئی ہے تو آپ کو ایک وہ میسج پہنچ گیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ عمل کریں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی توفیق ہے جتنا اللہ آپ لوگوں کو توفیق دیں گے اتنا ہی آپ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ جزاکم اللہ الخیر ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ان ایڈوانس آپ مبارک ہو جو جو اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا اللہ پاک قبول فرمائے اللہ حافظ اسلام